سیکس ریکٹ کی سنچالکہ کو کرائم برانچ کیونٹ نے کیا گرفتار ایس ایس پی بابلو کمار کے نردیش پر ایس پی سٹی اکلیش بدوریہ دوارہ نگر میں چلائی جا رہے اپرادیوں کے خلاف ابھیان میں ایک اور بڑی سفلتہ زلے کی کرائم برانچ کے ہاتھ لگی ہے جس میں دو محلاؤں و ایک وقتی کو گرفتار کیا گیا تھا پتایا جاتا ہے کہ ایس ایس پی بابلو کمار کے نردیش پر کرائم برانچ کے ہاتھ کچھ نئے سراغ طرح طرح کا اپراد کرنے والے لوگوں کے بارے میں لگے تھے جن میں جس میں کے سعوداغروں کی بھی ایک لمبی سوچی تھی اس ذمہ داری کو ایس ایس پی نے انسپیکٹر سیویلائنس روینر پرتاب سنگھ مانکہ کرائم برانچ یونٹ کے سیو آلوک کمار اگرہی جس میں اس گرہو کا ایک کیریئر یونٹ کے ہاتھ لگا جس سے پرت در پرت اس گرہو کی ساری پرتے اکھڑتی چلی گئی انسپیکٹر سیویلائنس روینر پرتاب سنگھ و ان کی ٹیم نے اس کیریئر کے بتائے گا اس تھانوں پر دوش دیکار دو یوفتیوں دو مہلاؤں سہد اس دندے سے جڑے دس لوگوں کو پہلے ہی جیل بھیج چکی ہے جس میں وجہ چھابڑا مونا عابد مکیش اور فوشال سنجے جین پونم اور فگیتہ کملیش رانی شامل بتائی جاتی ہیں رانہ شیخ اور فطارد داس کے نشاندہی پر ہی مہلاؤں ننی اور فصاویتری نشا گپتہ کے ساتھ کوتوالی چھتر بدبزار نواسی راجہ رام کو گرفتار کیا گیا تھا ٹیم نے ان کے خبزے سی تین موبائل فون بھی برامت کیے تھے جس سے یہ لوگ واتس اپ پر لڑکیوں کے فوٹو دکھا کر گرہاکوں سے سودا تیہ کر راکم اکاؤنٹ میں ڈلوانے کے بعد انہیں کال گل اپلپ دکھراتے تھے پولیس کے لیے سفلتا کہ سریلی بنے کیریئر کا رمانچ پورا ہونے پر نیالے کے سمکش پیش کیا گیا جہاں سے اسے جیل بھیجتیا گیا تھا سیو کرائیم برانچ علوک کمار اگرہری نے بتایا سنا کو گرفتار کر لیا ہے سنا پورو میں پکڑے گئے ورمانٹ پر لیے گئے ایک سیکس ریکٹ کے کیریئر راڑا کی بتائی گئی سوچی میں شامل تھی راڑا کی گرفتاری کے بعد سنا نے اپنا ٹھکانہ بدل دیا تھا لیکن فریدہ بات سے اسے تلاش لیا گیا کل شامی دلی کے سنگم ویہار نواسی راجینر ارف اکیش کو اسی سیکس ریکٹ کی گتویدھیوں میں جیل بھیجا گیا ہے اور آج محلہ سنا کو جیل بھیجا جائے گا سنا بھی نبالگوں سے دہوپار کا دھندہ زبردستی کرتی ہے سنا کو 336, 386, 372 و 345 کے تحت کارواہی کا جیل بھیج دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ نام کے لیے پتی سلمان کی آڑ میں سنا یہ دھندہ کرتی تھی